بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز ویلکم ٹو فوڈ ایولوشن کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ ایک بہت ہی زبردست اور مزیدار سے بلوچی بیف کری کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں یہ بیف کری بہت ہی زیادہ ٹیسٹی بنتی ہے تو چلی ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم بیف کو ککر لیں گے تو اس کے لئے میں نے آپ ایک پریشور ککر لے لیا ہے اور اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ون فورت کپ کے قریب آئل اور اب ہم اسے ہلکا سا گرم کر لیں گے آئل کو گرم کر لینے کے بعد اس میں ایڈ کر دیں گے لحسن پیسٹ ہاف ٹیبل سپون ادرک پیسٹ ہاف ٹیبل سپون اور اب ہم ادرک لحسن پیسٹ کو ایک سے دو منٹ فرائے کر لیں گے ادرک لحسن پیسٹ کو ایک سے دو منٹ فرائے کر لینے کے بعد اس میں ایڈ کر دیں گے بیف میں نے یہاں پہ 700 گرام کے قریب بیف لے لیا ہے اور اسے میں نے سمپلی واش کر لیا تھا اور اب ہم گوشت کو دو سے تین منٹ یا پھر اتنی دیر جب تک کہ گوشت کا کلر چینڈ نہ ہو جائے اسے اچھے سے بھون لیں گے تو اب گوشت کا کلر جو ہے وہ اچھے سے چینڈ ہو چکا ہے اور اب ہم اس پہ ایڈ کر دیں گے پانی اولمس دو سے تین گلاس اور اب ہم اس پہ ایڈ کر دیں گے نمک 3-4 ٹی سپون اور اب ہم گوشت کو ایک بار اچھے سے mix کر لیں گے اور اب ہم pressure cooker کو بند کر دیں گے اور اب ہم اس کے اوپر وسط لگا دیں گے اور اس پہ pressure develop ہو جانے کے بعد اسے پندرہ سے سدرہ منٹ کے لیے میں اسے پکنے کے لیے چھوٹ دوں گی تو اب اسے اولمس پندرہ سے سدرہ منٹ ہو چکی ہیں اور اب میں pressure cooker کو کھول لوں گی تو یہ دیکھیں گوشت جو ہے وہ اچھے سے گل چکا ہے اور اب ہم باقی کا جو ہے اسے مسالے کے ساتھ cook کر لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اب ہم ایک کڑا ہی لے لیں گے اور اس میں ایڈ کر دیں گے ون فورت کپ آئل اور اب ہم آئل کو اچھے سے گرم کر لیں گے آئل کو گرم کر لینے کے بعد اس میں ایڈ کر دیں گے پیاس میں نے آپ پہ دو سو گرام پیاس لے لیے تھے جسے میں نے سمپلی بلینڈ کر لیا تھا اور اب ہم پیاس کو تین سے چوار منٹ اچھے سے جو ہے وہ آئل میں فرائر کر لیں گے پیاس کو بلینڈ کرتے ہوئے میں نے اس پہ ہلکا سا پانی ایڈ کیا تھا پہلے ہم اسے بھی فرائے کرتے ہوئے اس میں سے پانی کو خوشک کر لیں گے تو اب پیاس کو بھی فرائے کرتے ہوئے 3 سے 4 منٹ گزر چکے ہیں اور اب اس میں سے جتنا پانی تھا وہ سارا خوشک ہو چکا ہے اور اب ہم اس پہ ایٹ کر دیں گے بیف جسے ہم نے پریشور گوکر میں گوکر کے سائٹ پہ رکھ دیا تھا اور اب ہم اسے بھی پیاس کے پیس کے ساتھ 4 سے 5 منٹ اچھے سے بھون لیں گے گوشت کو اچھے سے بھول لینے کے بعد اس میں ایٹ کر دیں گے نمک 1.5 تی سپون نمک آپ نے ٹیسکے اکارڈنگ ایٹ جیس کر لیجئے گا دھنیا پاوڈر 1.5 تیبل سپون لال میچ پاوڈر 1.5 تی سپون گرم سالہ پاوڈر 1.5 تی سپون ہلدی پاوڈر 1.5 تی سپون اس کے علاوہ زیرا پاوڈر یہ بھی 1.5 تی سپون کالی میچ پاوڈر یہ بھی 1.5 تی سپون اس کے علاوہ کٹیوی لال میچ almost 1.4 تی سپون آپ یہاں پہ میچوں کی کونٹیٹی جو ہے وہ اپنے ٹیسکے اکارڈنگ بھی ایٹ جیس کر سکتے ہیں اور اب ہم مسالہ کو بیف کے ساتھ اچھے سے مکس کر لیں گے اور اسے ایک سے دو منٹ اچھے سے بھون لیں گے بیف کو ایک سے دو منٹ بھون لینے کے بعد اس میں ایٹ کر دیں گے دہی ایک کپ پلس 1.4 کپ میں نے یہاں پہ دہی کو سمپلی پھینٹ لیا تھا اور اب ہم اسے بھی بیف کے ساتھ اچھے سے مکس کر لیں گے اور اب ہم اس میں ایٹ کر دیں گے ہری مرچے میں نے یہاں پہ تین ہری مرچے لے دیتی جسے سمپلی اس طرح سے کٹ کر لیا تھا اور اب ہم ہری مرچوں کو بھی ایک بار مسالے میں اچھے سے مکس کر لیں گے تو اب ان مسالوں میں سے آئل جو ہے وہ بالکل الیدہ ہو چکا ہے اور اب ہم اس میں ایٹ کر دیں گے بیف کی یخنی بیف کو پریشرو ککر میں کک کرتے ہوئے اس کی جو یخنی بچ گئی تھی وہ میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں آپ اس بلوچی بیف کے سالن میں جتنا شوربہ رکھنا چاہتے ہیں آپ اس میں اتنی ہی اکھنی ایڈ کر لیجئے گا اور اب ہم اسے دس سے بارہ منٹ میڈیم ہائی فلیم پہ پکنے کیلئے چھوڑ دیں گے اب اس میں جو ہے وہ کافی پانی باقی ہے اس لئے میں اسے ہائی فلیم پہ پکنے دوں گی اس میں لائر اکمان الرحیم تو اب اسے پکتے ہوئے دس سے بارہ منٹ ہو چکی ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں شوربہ جو ہے وہ کافی کم رہ چکا ہے اور مجھے جو ہے وہ اس پہ اتنا ہی شوربہ چاہیے اس لئے میں اس ٹیج پہ فلیم کو آف کر لوں گی اور اسے نکال کے ڈش آؤٹ کر لیں گے اور اب میں بلوچی بیف کری کو ہری مرچوں اور ادرک کے سلائسز کے ساتھ گارنش کر لوں گی لیجے تیار ہے ہماری مزیدار سی بلوچی بیف کری یہ بہت ہی زیادہ ٹیسٹی بنی ہے میری یہ ریسپی اید پہ ضرور ٹرائے کریے گا اور مجھے فیڈبیک ضرور دیجئے گا اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں اس سے میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اپنی نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ